موسیقی ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں عزمہ پینٹنگ اور آرٹ کسی بھی قوم کی تحصیبی علامت ہوتی ہے اور ہر پینٹر اپنے خیالات کا اظہار اپنے تھوٹس کا اپنی فیلنگز کا اظہار اپنی پینٹنگز مکتہ ہو کرتا ہے پینٹنگ کرتے ہوئے بہت سے آرٹس ریلاکس فیل کرتے ہیں بہت سے آرٹس جو ہیں ایک تھیرپی کی طرح اس کو لیتے ہیں آج بھی ایک پینٹر میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں بہت سینئر آرٹسٹ ہیں بہت خوبصورت کام کرتے ہیں وسی حیدر صاحب یہاں پر موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پینٹنگ اور آرٹ ان کے لیے کیا ہے اسلام علیکم وسیق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا جب بھی میری کسی پینٹر کسی آجس سے بات ہوتی ہے تو اس کی باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کے اندر کی اپنی جو فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ جسے ہر ایک اظہار کا الگ طریقہ ہوتا ہے ایک رائٹر کا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ دیتے ہیں ایک شاعر جو ہے اپنی شاعری میں کرتے ہیں آپ لوگ اپنی فیلنگز اپنے تھوٹس کا اظہار اپنی پینٹنگز کے تھوڑ کرتے ہیں لیکن فنواللتیفہ کی جتنی بھی اصنافیں ان میں سب میں اسی طرح کی معاملات ہیں کہ جو بھی تخلیق کار ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے اپنے انر فیلنگز باہر نکالتا ہے ابھی آپ نے شروع میں ایک بڑا اچھا لفظ کہا کہ یہ کوئی تھراپی بھی ہو سکتی ہے تو یہ پوسیبل ہے میں بھی جب کبھی محسوس کرتا ہوں کہ جو ٹینشنز ہیں جو ایک ڈپریشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے آپ جب محاشرے میں پھر رہے ہوتے ہیں تو جب میں بورش ہاتھ میں ہوتا ہے وہ جب کینفر سر ٹچ ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ارتھ ہو کے سارے جو ایک آپ کے اندر جو پریشانی اور فکریں اور ڈپریشن سب چیزیں وہ ساری چیزیں اچھا باقی میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس کے لیے پوسیف یہ ہی کہ کہ آپ کو اپنے پن کے ساتھ میں بہت سچے سچ اور لگن کے ساتھ میں اگر آپ اس کی طرف مائل ہیں تو ایسا پوسیبل ہے بلکل ہے آپ کو ایک تیرپی کی طرح سے ہو جاتا ہے کہ آپ سے اگر تینشنز ہیں کوئی بھی آپ کی ساتھ پرابلمز ہیں اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے جو ناظر ہے جو بیور ہے وہ بھی جو ہے اس چیز کو فیل کرتا ہے وہ بھی کافی حد تک ریلیکس موٹ کی طرف کسی طرف چلا جاتا ہے دیکھنے والا اگر وہ اس کو سمجھ سکے اور وہ اس کے اندر جمالیاتی کوئی حصے موجود ہیں بلکل تو وہ ایسا ضرور کیونکہ آرٹ ایسی چیزیں کہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اس کو سمجھ بھی سکے ٹھیک ہے اس کو دیکھنے کی اس کو سمجھنے کی آنکھ الگ طرح کی ہونی چاہیے اور جس میں اگر وہ حص ہے اور وہ سوچ ہے تو وہ اس آرٹ کو سمجھ بھی سکتا ہے ایسا بھی ہے کہ جیسے تصویر سمجھنے کا معاملہ تو ہے جو سامنے نظر آرہی ہے تو اتن ہی ہمیں نظر آرہی ہے جو کہ بنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک پینٹنگ آپ کے سامنے مستقل بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے بار بار آپ اس کے سامنے بیٹھ کے کبھی چاہے کافی کوئی چیز ایسی پی رہے ہیں دن کے کسی بھی وقت پر تو وہ روز ایک نئے طریقے سے کھل رہی ہوتی ہے آپ کے پر وہ ایک نیا وہ لے کر آتے کہ اچھے یہ کلرز یہاں پر یہ کچھ ان کا بیانیاں ہو سکتا ہے یا لائنز اس طرح سے جا رہی ہیں تو ان کی کس طرح سے مومنٹ ہے وہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ تو پینٹنگ ساری زندگی کھلتی ہی رہتی ہے میں اکثر ماسٹرز کا کام دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں اس دن دیکھ رہتا تو اس کو اس انداز سے دیکھ رہا تھا آج مجھے یہ بلکل بختلف چیز ہے نظر ہر دفع ایک نئے طرح سے وہ نظر رہتی ہے اچھے اس میں رنگوں کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ کس طرح کے کلرز یوز ہوئے ہیں اس کا بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے آپ کے موٹ کے اوپر آپ کس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں اس میں کلرز کے بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے پینٹنگ پورا پورا موڈ باتا رہی ہوتی آرٹسٹ کا اس میں اگر وہ ایک دب اوے کلروں کی طرف کام کرتا ہوئے اچانک شوک کلر لگانا شروع کر لیا ہے یا کوئی ایسے ریڈ کلرز کا استعمال کرنے شروع کرتا تھا تو اس کے مزاج کا اس وقت جو کام کرتا تھا اس وقت بھی مزاج کا اور باقی بھی اس کے تمام مزاج اس کے اندر موجود ہوتا ہے اسی وجہ سے تمام آرٹسٹو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں سب ایک دوسرے کے مزاج جیسے نہیں ہوتے ملکل کیونکہ رنگوں کے ساتھ تو سب آرٹسٹی کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک کا انداز جو ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر ایک کی پینٹنگ الگ ہوتی ہے بسی سب تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ نے کب سے پینٹنگ کا شوق کب سے ہوا کب سے سٹارٹ کی یہ جو ایک سفر آپ کا اتنا تبیل رہا ہے وہ کیسا رہا دیکھیں یہ تو وہی بات آجاتی ہے کہ یہ شوق میرے خیال سے جب بھی کوئی تخلیقار پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنے اوائل پریاد میں ہی بچپن میں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں کچھ اسپیٹ ہو رہا ہوں کچھ الگ سٹی تو ایسی سوڑت میں مجھے بھی کچھ انداز ہو اب میں جے اپنی راہ تلاش کرنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کرنے کے لیے میں نے بھی کچھ چیزیں کچھ لکھنے کی بھی کوشش کرے لیکن یہ کہ جب میں مصوری ہوں میں نے کرنا شروع کرے تو مجھے انداز ہو کہ یہ ہے جس میں مجھے کچھ مظہار ہے میں نے چاہیے کچھ چیزیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کچھ نائنٹین سیون میں میں نے بنائی گی مجھے تو میرے جو فنسٹر سولو شا ہوا وہ نائنٹین ایٹی نائن میں ہوا اس کے بعد سے اب تک مجھے میرے بایس سولو شور جو چکے ہیں ڈھائیسو کے قریب گروپ ایکزیبیشن جس میں میں نے پایٹسپیٹ کیا ہے تو ایک لنبا پریاد ہے اور تو بے اقال سے کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آسانی کے ساتھ میں کہے گے تقریباً پہتالیس پچاس دہائیوں پر وہ پہتالیس پچاس برس کا سفر ہے ماشاءاللہ اور بہت ایکسپیڈینسڈ آرٹس ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں ان سے مزید باتشیت کریں گے لیکن ایک چوتے سے بریک لوں گے یہاں پہ اب بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اپنا پاکستان میں ورکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسمہ اور بسی صاحب میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت اچھے آرٹسٹ ہیں پینٹر ہیں بہت خوبصورت ان کی پینٹنگز ہیں اور بہت طویل عرصے سے اس پیل سے وابستہ ہیں بہت کام کیا انہوں نے بہت ساری ایکسپیشنز کی ان سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کل آج کے دور میں کیونکہ وقت بہت بدل چکا ہے ٹیکنیکز بدل چکی ہیں آرٹ بدل چکا ہے اب جو نئی ٹیکنیکز آئی ہیں اس کے ساتھ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ جی واسی صاحب سو آپ نے تو بہت ٹائم پہلے سے ظاہر ہے چالیس پینٹالیس سال کا آپ کا ایک طویل سفر گزرا ہے بہت ساری چینجز آ چکی ہیں دنیا بلکل بدل چکی ہے آرٹ کی فیلڈ میں پینٹنگ میں کیا چینجز آئے ہیں جو نئے میڈیمز آئے ہیں نئی چیزیں آئی ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے اب کام ہو رہا ہے آج کل کیسا کام ہو رہا ہے دیکھیں آرٹ میں ہمیشہ تبدیلیاں جو ہے نا انسانی ارتغا کے ساتھ میں آتی رہی ہیں یہ ہم اس وقت ہم تھوڑا سا کچھ شاید حیران ہوتے ہیں یا کچھ بھی کہ شاید بہت بڑی کوئی تبدیلی کا شکار ہیں لیکن دیکھیں آرٹ جو ہے وہ سٹون ایج کے زمانے کا بھی ہے غاروں میں بھی جو ہے تصویریں موجود ہوتی تھیں وہ اس وقت کے حساب سے اپنی وہ ہوتا تھا تو آرٹ میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں آرٹ سے چار سو پانچ سو سال پہلے جو ہے وہ مایکل اینجلو کو جو کچھ کر رہا تھا وہ آج نہیں ہو پا رہا یا آج کا پھر دوسری یہ بھی ہوتا ہے کہ تقلیق کا ہمیشہ جو ہے اپنے انوائرمنٹ سے اپنے سوسائٹی سے ان چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور پھر وہ چیزیں پھر وہ نکل کے باہر آتی ہیں تو میرے خواہد سے تبدیلیاں ساری اسی طریقے سے جو ہے آرٹ کے اندر اونما ہوتے ہیں تو آرٹ تو ایک ٹوٹلی کام ہی تجربات کا ہے مشاہدہ اور تجربات یہ دونوں چیزیں چاہے ہیں وہ آرٹ کا بہت ہی بنیادی سا حصہ ہیں اس میں اگر ساتھ ساتھ مطالعہ بھی ہو تو میرے خیال سے وہ اور خوبصورتی کی طرف چلے جاتے ہیں اور خوبصورتی کی طرف دیمیت کے اور کییٹیف کام آپ کا زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم جس لمحے میں موجود ہیں اس لمحے میں اس آرٹ کو تسلیم کیا جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ بلکل اور کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو اپٹی شیٹ کریں یہ بھی ایک مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آرٹ ہمیشہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو ضرور کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کو اس میں جسپ کرتا ہوتا ہے آپ کس میڈیم پر کام کرتے ہیں آپ کا کیا پوچھ رہا ہے لیکن میرے میڈیم تو اگر اس حنداز سے لیا جائے تو میں آئل کلار اور ایک ریلک ان میں میرے سارا کام زیادہ تر جو ہے وہ اسی میں ہے اس میں میرے مختلف موضوعات رہیں ان موضوعات میں کلیگرافیز بھی ہیں تو ڈیفرنٹ موڈز کے اوپر جو میں نے کچھ فیسز بنائے گئے ہیں جو کہ ایک بہت لمبی سیریز تھی چلتی چلی آرہی ہے ٹائم اڈ سپیس کے حوالے سے زمان و مقام کے حوالے سے کام کیا ہوا ہے اور پھر کچھ مختلف چیزیں ایسی آجاتی ہیں میں نے کام مکمل کیا ہے بھی سمجھے کچھ اس میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ جلد اسلام آباد میں ایکزیبیشن کر رہا ہوں اس میں میں نے احمد پراسا پہ ان کی شائری کے اوپر کچھ کام کیا ہے اچھا اچھا ان کے شائری سے انسپائر ہو کے ان کی شائری سے انسپائر ہو کے اور اس کے اوپر اچھا وہ بھی ایک بڑا دلچسپ سا انٹرسٹنگ ہوگا انٹرسٹنگ ہوگا انشاءاللہ کچھ نئی چیز جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کتنا عرصہ لگتا ہے جیسے ایک ایک اگزیبیشن آپ نے کی اس کے بعد اگر آپ کسی نئی تھیم کے اوپر یا اپنی نئی کلیکشن لارے تو اس میں پھر آپ کتنا ٹائم لیتے ہیں دیکھیں آپ ریگولر جو ڈیلی بسیس کے اوپر جو کام کر رہے ہوتے ہیں میں آپ نے سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا کر رہا ہوتا ہوں وہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن یہ کے ساتھ میں جب کوئی ایسا پروگرام شروع کر رہا تھا کہ فلانے چیز کے اوپر کچھ ورک کرا جائے تو اس کے لئے تھوڑا بہت لازمی بات ہے اس کا کچھ اس کے اوپر ورک کرنا پڑتا ہے پورا پھر اس کے بعد میں پھر ایبزیبیشن کی تیاری کی جاتی ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے بعض وقات بہت زیادہ دن نہیں لگتے لیکن بعض وقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس میں دو دو سال کھج جاتے ہیں اچھا that depends کہ آپ کس سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں میں نے ایک کتاب تھی ایک نوول اکترہ سلیمی صاحب ہوتے ہیں ان کے ایک نوول جا گیا ہے خواب میں میں شروع سے ان کا جب وہ لکھ رہے تھے تب ہی وہ مجھے بھیجتے چلے گئے وہ چیپٹر سارے کے سارے ایمیل کر چرے رہے میں پڑھتا رہا وہ سب پچھ بات دونوں نے مجھ سے ٹائٹل کے لیے کہ بس بھائی اس کا جو ہے وہ نوبل کا ٹائٹل ہونا چاہیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا کتنی کتاب چھپے گی وہ کنے لگے ایک ہزار ایک ہزار ایک ٹائٹل رہا ہوں گا میں اس کے میں نے ایک ہزار ایک ٹائٹل چھے مہینے ہر کتاب جو آپ کے پاس موجود ہے وہی کتاب اس کا ٹائٹل مختلف ہے اور اوریجنل پینٹنگ کی شکل میں چانک ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیز کوئی کر دی جائے تو یہ اس کے لئے کوئی فیسلے نہیں ہوتے آرٹ کوئی باقاعدہ پریپلینڈ چیزیں نہیں ہوتے نہیں ہوتے موت پر بکافی زیادہ پریپلینڈ یہ پتائیے کہ آج کل جو نئے آرٹسٹ آرہے ہیں فیلڈ میں اور یہ سرہ کا کام ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا کام ہو رہا ہے اچھے آرٹسٹ آرہے ہیں جو ینگ سٹرز آرہے ہیں ان کی کیا اپنے کام کی تو زیادہ سیریس ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے پاکستان میں ابھی جو کام ہو رہا ہے فیلحال وہ صحیح ہو رہا ہے یا اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے میرے خیال سے پاکستان میں جو کام ہو رہا ہے وہ مجھے ویسٹ میں بھی اتنا اچھا کام ناظر نہیں آتا اس وقت کے لیہات سے بہت کریئیٹیو لیکن یہ کہ لازمہ رہا تھے وہ کچھ پیسیلیٹیو ہوتی ہیں وہاں پر مختلف انداز سے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے یہاں پر اس سرہ کا سلسلہ نہیں ہے لیکن یہ لیکن جب آپ کا فیصلہ خود کا ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی کسی سے شکوہ بھی نہیں ہونا جائے لیکن یہ کہ نئی جنریشن یا نئے آرٹس یا جو کچھ بھی ہیں میرے خیال سے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی منجتے چلے جاتے ہیں اور کہیں نا کہیں وہ ایسے پولیشوں کے سامنے مشکلات سے گزر کے وہ اور زیادہ سامنے زبور آتے ہیں پن ہے وہ نکر جاتے ہیں ایک اور پرابلم جو اکثر آرٹسٹ کو آتے ہیں نئے آنے والے لوگ ہیں کہ ایگزیبیشن کرنا ایک آرٹسٹ اپنی پینٹنگ سو بنا لیتا ہے اپنا آرٹ بنا لیتا ہے لیکن اس کو ایگزیبیٹ کرنا لوگوں کو دکھانا جو ہے وہ اس کے لیے ایک اشیو ہوتا ہے اس کے لیے اگر وہ خود سے ایگزیبیشن کہیں پہ رینج کرتا ہے تو اوویسلی انویسمنٹ کی ضرورت دیتی ہے بہت سارے بچوں کے پاس انویسمنٹ نہیں ہوتی تو کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کچھ آرٹ کے حوالے سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جہاں پہ نئے آنے والے جو آٹسٹ نے اپنے کام کو ایزیلی ایگزیبیٹ کر سکیں کیونکہ ایک آت دفعہ میری پہلے بھی کچھ نئے جو پینٹرز ہیں ان سے یہ بات ہو انہوں کہ ہم اپنا ایگزیبیشن نہیں کر پاتے کیونکہ سپانسرز ہمیں نہیں ملتے اور ظاہر ہے کسی نئے کو کوئی سپانسر ملنا آسان بھی نہیں ہوتا تو کچھ ایسے کوئی ادارے ہیں کوئی ایسی جگہ ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کہ نئے آرٹس اپنے کام کو آرام سے کر سکیں میرے علم میں کوئی ایسا آرہ موجود نہیں ہے کہ آپ کو تمام سہولیات دے سکیں آرٹس جب وہ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ کام ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے یقینی سی بات ہے لیکن یہ کہ اس چیز کی کون گارنٹی دے گا کہ اگر کسی آرٹس کو کلار کینوزز پروائیڈ کر دے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ سالور کا پری ایڈر تم پینٹنگز بنا لو اور اس کے بعد میں یہ کیا گارنٹی ہے کہ آرٹس آگے جا کے کر بھی سکے گا صحیح طریقے سیا نہیں کر سکے گا ایسا بھی ہوا ہے یہاں پر اس شہر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے سپانسر کر رہا ہے اور آرٹس جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے تو بے خال سے یہ خود کا ہی کام ہے کہ آپ اپنے آپ سے کرتے رہیں اور اس کے بعد میں جیسے جیسے مناسب آپ اپنی اپنے کو ملوانا پڑتا ہے انویسمنٹ آپ کتنے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے تو مہنگا شوک یہ انتہا ہی مہنگا شوک ہے بلکل بلکل اس میں آپ کے کلرز بھی بڑے اچھا خاصے اس پہ وہ ہے کلرز ہیں کنرز ہیں فریمیگ ہیں پھر اس کے بعد میں جس جگہ پہ آپ ایکزیبیشن کر رہے ہیں اس جگہ کے کچھ نا کچھ اخراجات ہوتے ہیں اگر یہاں پر پریویٹ گیلیز موجود بھی ہیں تو وہ کمیشن بیسر کے اوپر اگر کام کر رہی ہوتے ہیں تو وہ ہی اس کام کو ہی ایکزیبیشن کے لیے رکھتے ہیں جس پہ وہ انہیں معلومہ کہ اس کا کوئی ریٹرن بھی آئے گا تاکہ ہم کوئی کمیشن بھی لے سکیں کیونکہ وہ بزنس کر رہے ہیں بلکل یہ تو خیر انٹرنیشنلی بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ یہ ہی ہے کیونکہ اگر آرٹ گیلریز ہیں تو وہ کیوریٹرز جو ہیں وہ یہی دیکھ کے کلے آرٹ کو کہ ان کا اپنا بھی اگر وہ سیل ہوتی ہے چیز تو اس پہ ان کا اپنا کیا پروفٹ ہے یہ ہر جگہ ہی حالات ایسے ہیں ہر آرٹسٹ کو اپنے آپ کو خود ہی منوانا پڑتا ہے اگر ہم دیکھیں ہسٹری دیکھتے میں آئیں تو وہی آرٹسٹ جو شروع میں سٹراغل کرتے رہے محنت کرتے رہے اور انہوں نے اپنے فن کو منوایا اور ایک وقت آیا کہ آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں بہت شکریہ بسیسہ پروگرام میں ٹی وی نیٹ ورک سے جڑے رہنے کے لیے ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے اور ہمیں فالو کیجئے انسٹیگرام ٹویٹر اور فیس بک پہ عثمہ خطخان جی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی